فریقہ دین مرکز سنیت ہنفی نیٹ ویٹ علماء اہل سنت کے بیان کے لئے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم آج کی یہ محفل مسجد سابلیہ چشتیاں میں عظمت اولیاء کی حوالے سے منعقید ہے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیاء کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا گئے میرا اللہ اس کے مطالب مجھے حق تہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور سیام کرنے کی توفیر پتہ آمین یہ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے اس دور میں لوگوں کا یقین روحانیت سے اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی طبیعت جدید آلہ کی طرف اور سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف مائن ہو رہی ہے تو لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ والوں کے حوالے سے عقیدوں کے اندر جو بختگی ہونی چاہیے اس کے اندر بڑی کمی واقع ہو رہی ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آخر آپ جس کو ولی کہتے ہیں صاحب کرامت کہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں اس کی بھی تو آنکھیں ہیں اس کی بھی تو ناکھیں اس کی بھی تو زبان ہیں اس کے ہاتھ اور پیرے اور دوست سب کچھ ہمارا بھی ہے پھر آخر آپ اس کو اتنا عظیم کیسے مانتے ہیں وہ اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قرآن کی شان یہ ہے اور قرآن کا یہ اجاز ہے کہ انسان کسی بھی دور میں اعتراض کرے اسلام کے کسی معاملے پر اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کا جواب عطا فرما دیا قیامت تک کبھی بھی کوئی بھی اعتراض ہوگا اللہ نے جواب قرآن میں عطا فرما دیا ہے انسان اللہ کی رحمت کا متعلاشی ہے جو عام انسان ہے وہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے اس لیے کہ اسے رحمت چاہیے انسان خدا کی رحمت کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے تم خدا کی رحمت کو ڈھونڈتے ہو اور خدا کی رحمت اللہ کے ولیوں کے قریب ہے محسنین کا ترجمہ جان بوجھ کر میں نے ولی اس لیے کیا ہے کیونکہ جب حدیثیں جبریل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے مل احسان احسان کیا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی تاریخ محسن وہ ہوتا ہے انت عبداللہ کا انک ترا و ان لم تکن ترا و انہو یراک کہ محسن وہ ہے کہ جب تو خدا کی عبادت کرتے ہیں شان سے کہ تو خدا کو گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ کا ولی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اکبر گویا کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ رب کا مشاہدہ کرتا ہے حضرت سیدنا باعی عزید بستانی رحمت اللہ تعالی سلطان العارفین فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کا جلوہ میری نگاہوں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے لئے کفر کا فتوہ دے دوں آپ گوھر فرمائیں سلطان العارفین حضرت باعی عزید بستانی جو اللہ رب العزت کے جلوہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے اور پھر اللہ نے ولیوں کی شان خود بیان فرمائی بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کو بار بار آخر سنتے ہیں میں اس کا اقتدائی ٹکڑا نہیں پڑنا چاہتا اس کا اختتامی ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں ہم کہنے ہمارے بھی آنکھیں ہیں وہ حدیث آپ نے ہمارے خطبہ سے بار بار سنی ہوگی اللہ فرماتا ہے جب بندہ حدیث پتسی میں کہ نوافل کی کسرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں اس کا تو جواب بھی نہیں گیا آنکھ اپنی بھی ہے لیکن خدا جس کی آنکھ بن جائے وہ ولی کی آنکھ ہے آنکھ اپنے بھی ہے خدا جس کے ہاتھ بن جائے وہ ولی کا ہاتھ ہے تو فرق یہاں ہو جاتا ہے کہ خدا جس کی آنکھ بن جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں خدا جس کی زبان بن جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اور اللہ نے اس حدیث کو سیکھ اختتام پر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا میں اللہ کے لیے اس کا لفظی معنی نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارا مسئلہ مکمل عدب ہے عدب علوہیت عدب رسالت عدب اولیاء یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے نسال کے طور پر آپ میں سے بہت سارے لوگ آج کی محفل میں آنے کے لیے تردد کا کوئی شکار ہو گیا ہوگا جاؤں کے نہیں جاؤں یعنی کریں یا نہیں کریں اسی کو تردد کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا بے نیاز ہے وہ آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا ہریالی کو وہ خشک کر دیتا ہے اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا خشکی کو ہریالی میں بدل دیتا ہے اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا اور وہ ولی کے گھر میں بے عمل کو پیدا کر دیتا ہے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کے گھر میں عمر بن سعید جیسا بترین انسان پیدا کر دی اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ نو علیہ السلام کے گھر میں کنان جیسا بدترین انسان پیدا کر دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ حضرت امیر ماویہ کے گھر میں یزید جیسا پلیت پیدا کر دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اور پھر اللہ اکبر پھر وہ کسی بدترین انسان کے گھر میں کوئی اپنا مقبول بندہ پیدا کر دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ چون چاہتائے کرتا ہے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ ستاروں کو آپس میں ٹکرا دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ خوشیوں کو گموں میں تبدیل کر دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر بلکہ وہ سورج کی موجودگی میں بارش کو برسا دے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مردہ انڈے سے وہ زندہ مرگی کو پیدا کرتا ہے وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے وہ تندرستوں کو بیمار کر دیتا ہے وہ طاقت اور قوت والوں کو چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ زمین پہ تندرانے والوں کو بٹی میں ملا دیتا ہے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے وہ اسمد ہے دیرانے میں بستیاں تبدیل ہو جائے اس کا کیا بگڑتا ہے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اس کا کیا بگڑتا ہے وہ فائدہ اور نقصان سے پاک ہے اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مومنوں سے کافروں کو پیدا کرتا ہے کافروں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا لیکن میرا اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے وقت مجھے تردد ہوتا ہے اللہ اکبر اب یہاں سنیں یہ حدیث بخاری شریف کی ہے امام بخاری کتاب الزہد میں لکھ رہے ہیں آقا کریم بیان فرما رہے ہیں اللہ رب کو لعزت کی یہ حدیث ہے اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا ایک کام کے کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے وہ کام کیا ہے جب میں کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے اور تردد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو میں نے اپنا یار اور دوست بنا لیا ہے میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس موت کو ناپسند کریں میں اس کی موت کا فیصلہ کروں یہ ولی کی شان ہے جب بلی کا یہ مقام ہے تو سید الولیاء کا مقام کیا ہوگا تو سید الولیاء کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا اور پھر سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت تردد ہوتا ہے کہ میں فیصلہ کرو اور وہ ناپسند کرے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرما دا اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہوں میں اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہوں فرشتوں اس کے پاس آتے ہیں اس مضمون کو قرآن نے بھی بیان کیا وہاں سے اشارہ لے سکتے ان الَّذِينَ قَالُوا رَبْقُنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْ شِرُوبِ جَلَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ نَحْمُ أَوْلِيَاءُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں عام انسان میں اور ولی میں فرق یہی ہے عام انسان ڈگمگاتا رہتا ہے ولی ڈٹ جائے گا ہم لکمے کے لیے ایک ڈگمگا جاتے ہیں وہ پیٹ پہ پتھر بانتے لیکن ڈگمگاتے نہیں ہیں ہم سودا سلب بیشتے وقت تک ڈگمگا جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہ خریدے سودا پڑا رہے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں اس لیے ہم کسی عورت پر خوبصورت پر نظر پڑ جائے تو ڈگمگا جاتے ہیں حضرت بائید مستامی کہتے ہیں جب سے یار کی یاری مل گئی میرے نزدیک دیوار اور عورت دونوں برابر ہو گئی دیوار اور عورت میرے نزدیک دونوں برابر ہو گئی یہ ولی کی شان ہے تو وہاں عورت کا حسن نہیں ڈگمگانے دیتا وہاں دولت کی ریٹ میں ڈگمگانے نہیں دیتی اس لیے کہ جس کو یار کی نسبت اور اس کی معرفت مل جاتی ہے پھر وہ کہیں پر ڈگمگاتا نہیں سم مستقانو ساری دنیا کہیں جائے وہ تو اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے اس کا دل مولا کی یاد کا گنجینہ بن جاتا ہے تو استقامت کا وہ گویا کہ پہاڑ بن جاتا ہے اور جب وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر ڈٹ جاتا ہے تھوڑا سا درد سر ہمیں نماز سے روک دیتا ہے ولی کی شان یا اس کو سر میں درد ہو تو وہ شکرانے میں نماز پچھو کہ اللہ تو نے وہ بیماری دی جو تو نے اپنے محبوب کو اطا کی حضور کے بھی سر میں درد ہو ہوا تھا لیکن یہ درد سر اتنا مبارک تھا جس رات درد سر ہوا اس رات اللہ نے میراج اطا کیا تو درد سر کتنا مبارک ہے کہ درد سر ہوتا ہے تو پوری رات شکرانے میں گزارتے ہیں کہ اللہ تو نے وہ بیماری دی جو تو نے اپنے محبوب کو اطا کی تھی تو یہ شان والے ہوتے ہیں اور ہمیں درد سر ہو جائے وہاں شکرانے میں رات پر نوافیر پڑی جا رہی ہے اور یہاں فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے اللہ والے میں اور ہمیں سم مستقام وہ ڈٹ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ تخاف ہو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں ایک دو نئی جماعت سے گائے فرشتوں کی جماعت آتی ہے کتنا بڑا وہ ہوتا ہے کہ فرشتے خادم بن کر آتے اور وہ مقدوم ہوتا ہے فرشتے بشارت لے کر آتے اس بندے کے پاس یعنی یہ خرقہ پوشتوں کوئی معمولی نہیں ہوتے یہ بھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہوتے وہ کوئی کم ذرف نہیں ہوتے بلکہ ان کی شان کیا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور فرشتے اس سے کلام کر دے اللہ تخافو ولا تحضنو غبرانا مت فرشتے تسلیل غبرانا مت خوف مت کھانا اس گناہوں کے ماحول میں ڈرنے کی ضرورت نہیں خوف کرنے کی ضرورت اس لیے سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے تو وہ لا خوفن علیہم ولہم یحضنون کی منزل پر خائز ہو اس کو فرشتے تسلیل دیتے کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ کر اس جنت کا وعدہ تسے کیا جا رہا ہے اس کا مشاہدہ کر لے جس کا تسے وعدہ کیا گیا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے ہم تیرے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تیرے بددگار ہیں اس ولی سے باتیں ہوتی ہیں اب اس کو جنت کی نعمتیں بتائی جاتے ہیں جنت کی نعمتیں اور دیدار کی وہ جو قیفیت ہوتی وہ سب اس کو ولی کو بتائی جاتے ہیں وہ ولی کہتا ہے کہ جو جنت کے تذکریں ہو رہے ہیں نعمتیں بتائی جا رہی یار کہ دیدار کی بات کی جا رہی یہ ملے گی کب تو فرشتے کہتے ہیں جب موت کی لذت چکھو گی تو پھر وہ کہتا ہے دیر کس بات کی ہے ذرا جلدی کرو ادھر کو موت کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ یعنی جب تک ولی خود موت کے لیے ناسی نہ ہو قدرت اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی یہ ولی عشق نہیں کرتی یہ ولی کا مقام ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء کے وسال کے دن خوشی کیوں کرتے ہو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہی تو فرط ہے آپ میں اور ہم میں اس لیے کہ عام انسان دنیا میں روتے ہوئے آتا ہے روتے ہوئے چلے جاتا ہے یہاں ہمارے اولیاء خدا سے وسال کرتے ہیں خدا سے ملاقات کرتے ہیں وہ رات وہ دن وہ ساتھ وہ گھڑی اتنی مبارک ہوتی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پھر وہ اپنی قبر میں اکیلا نہیں رہتا تین سو چونسٹھ دن ولی اپنی قبر میں ممکن ہے اکیلا رہے لیکن جب اس کے عرص کا دن آتا ہے تو پھر وہ اکیلا نہیں رہتا ہم خاص آراز کے موقع پر اولیاء کے آسطانے پر اس لیے جاتی ہیں کہ وہ عرص کے دن اکیلا نہیں رہتا قبر میں حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ اصحاب سفا کے چبترے پر مولا کائنات علی ہیں اور ان کے پیچھے سارے ولی ہیں میں نے علی اور سارے ولیوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا مولا کہاں تیراتا ہے کہاں جا رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ بہت اہم شخصیت برد سگیر والوں کے لیے اس لیے کہ ان کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور جو اہل سنت سے کٹ گئے وہ بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ صفا کا چبترہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کو جہاں وہ درس دیا کرتے تھے اور سمارتے تھے اس چبترے پہ میں نے علی کو اور ولیوں کو دیکھ کر کے پوچھا ارادہ کہاں کا ہے تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا مجھے پتا نہیں آج گیارمی شب ہے اور اگر قادر جلانی کا عرص ہے سب اسی کے یہاں جا رہے ہیں اس کا مطلب اگر ہم عرص کی شب میں ولی کے آستانے پر جاتے ہیں تو تنہا اس ولی سے نہیں بلکہ علی اور سارے ولیوں سے مل لیا کرتے ہیں سب کا فیضان پا لیا کرتے ہیں وہ بہت مبارک شب ہوتی ہے بہت مبارک وقت ہوتا ہے اور یہ شاہ ولی اللہ محدیز دیلی فرما رہے یہ ولی کی شان ہے اور بات جب ولی کے دل کی آتی ہے تو پھر ولی کا دل کبھی تو عرش کے برابر ہوتا ہے اور کبھی عرش سے افضل ہو جائے سب سنابل شریف میں میر عبدالوحید بلگرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ابو بکر کے دل کے آگے میرے ابو بکر کے دل کے آگے عرش ایک نکتے کی حیثیت رکھتا ہے ابو بکر کے کیونکہ اب سعیدہ ابو بکر صدیق امت محمدیہ کے سب سے بڑے ولی ہیں تو فرمایا کہ حالانکہ صحابیت کا ٹائٹل تو ایک وہ الگ شان رکھتا ہے لیکن حقیقتا سارے ولیوں کے سرداروں کے سردار صدیق امبر ادیلہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے دل کے سامنے عرش ایک نکتے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر فرماتے ہیں اب یہاں توجہ کرنے کی ضدت ہے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نقل کی اور نمازوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں ہے روزوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں جو میری محبت ہے عشق کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ لاتا ہے عشق عبادت میں ریا ہو سکتی ہے عشق میں کبھی ریا نہیں ہے اس لیے کہ عشق ہمیشہ خالص ہوتا ہے عشق ہمیشہ خالص ہوتا ہے تو صدیق اکبر کو یہ مرتبہ ان کے عشق نے عطا کیا کہ عرش کی اہزیت ان کے دل کے سامنے ایک نکتے کی ہو گئی اور وہ تو صدیق ہے سلطان العارفی نظر بایوزید بستانی کا نام میری زبان پہ آیا ہے تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ولیوں میں بایوزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے مقال العرفہ میں امام علی سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں ارز کروں کہ عرش اللہ کا عرش جس کے لئے حدیث پانک میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کا نام عرش ہے بڑی مخلوق ہونا الگ بات ہے اور اشرف المخلوقات ہونا لگ بات یہ دونوں میں بڑا فرق ہے ان بہت بڑی مخلوق ہے عرش جس کو کہتے ہیں مقال العرفہ میں ایک واقعہ ہے کہ سلطان العرفین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ سرکار بہت سیپاک کے بہت سینئر ہیں اور ان کا دور جو ہے تیسری صدی ہے تیسری صدی ہجری یہ حضرت سیدنا باعزید بستامی کے یہ حضرت جنید بگتادی کے معاصرین میں سے ہے اور انہوں نے تابعین کا دور بھی پایا ہے حضرت سلطان العرفین باعزید بستامی اور بعض صفیہ کی تحقیق کے مطابق یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلطان العرفین باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ باعزید بستامی اپنے گھنٹوں کو ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسوں نکل جائیں ہم نے خون کے آنسوں کی مثال سنی ہے یا شاعری کے اندر خون کے آنسوں کا ذکر سنائیں لیکن آپ نے کبھی کسی کو خون کے آنسوں روتے نہیں دیکھا آج کا دور تو اتنا مادیت پسند ہے کہ لوگ اللہ رسول کی محبت میں پانی کے آنسوں نہیں روتے تو لوگ خون کے آنسوں کیا روئے ہیں جنہیں واقعی عشق ملتا ہے پھر وہ پانی کے آنسوں روتے روتے خون کے آنسوں بھی روتے ہیں دراصل بات اتنی ہی ہے کہ ہم نے عشق کے دعوے تو بہت کیے ہم نے محبتوں کی باتیں تو بہت کی لیکن ہماری محبتیں صرف ناروں کی حد تک ہیں ہماری محبتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں ہماری محبتوں کا میار کتنا ہے جہاں تک جلسے کی حدیں ہیں وہاں تک ہماری محبتوں کی حدیں ہیں جب ہم جلسگاہ سے باہر نکلتے ہیں ہم کانفرنسوں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جس سے عشق کا دعویٰ کیا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نمازی بننا آسان ہے دل کے کانوں سے سنو نمازی بننا آسان ہے روزے دار بننا آسان ہے تسبیح کرنے والا بننا آسان ہے مسلح کا عادی بننا آسان ہے عاشق بننا بڑا مشکل ہے عاشق ہر بندہ نہیں بن سکتا ہر بندہ نمازی بن سکتا ہے ہر بندہ عاشق نہیں بن سکتا اور ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں حضرت جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو میں کیا بنوں فرمایا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا اس لیے کہ عشق کی منزل کے اوپر پھر کوئی منزل باقی رہی نہیں جاتی سب سے اونچی منزل کا نام ہے عشق کی منزل ارے لوگ جینے کی بات کرتے ہیں جب بندے کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مراتن مندھن سب بھوک دیا یہ جان کی پیارے جلا جانا لوگ جینے کی بات کرتے ہیں جلانے کی اور عاشق مرنے کی بات کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو ہم نے عشق کے دعوے تو کیے ہیں لیکن ہم نے عشق کہاں کیا ہمارا حال تو یہ ہے پجر کی نماز میں اپنی آنکھ نہیں کھلتی اور عاشق تو وہ تھے کہ حضور نے بلا لیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ بارگاہ رسالت میں جان دے لیں عاشقوں کی طبیعت یہ تھی لیکن ہم نے تو سوچا بڑی معذرت کے ساتھ کسی ناکھاں کو چل سکے دے دو اور اپنا نام عاشقان مصطفیٰ میں آ جائے گا اگر عشق رسول اتنا ہی سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبھایا جاتا حضرت خالد اتنے ولید کے جسم پر جو ہے وہ تلواروں کے زخم نہیں لگائے جاتے خالد اتنے ولید کہتے ہیں ایک انگلے کے پورے کے برابر بھی میرے جسم پر ایسی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں تیر اور تلواروں کے نشان کا زخموں کے نشانات تم میں نظر نہیں آئے گے محبت رسول میں اتنے زخم میں نے جسم پر کھائے ہیں کہ امیر کے پورے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو یہ عاشق تھے عاشقوں کی طبیعت یہ تھی اور اگر بزرگان چشت کی بات لینے یہ چشتیاں مسجد میں بیٹھیں بزرگان چشت کی بات لینے تو انہوں نے عشق کیا پیش کیا ہے عشق کا تصور کیا پیش کیا ہے آسری بھی عشق کی باتیں ہیں عشق دلوں سے نکڑ گیا ہے عشق تو یہ ہے حضرت رابعہ بسلی کہتی ہے جو حقیقت میں عاشق ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی سے دشمنی کرنا بھی بول جائے اس لیے کہ دشمن سے بھی قلبی تعلق ہوتا ہے دشمنی ہی کا صحیح لیکن دل کا تعلق تو ہوتا ہے نا دشمنی تو وہ دل کو محبوب کے سوا سب سے خالی کر لے انہیں دشمنی کی بھی فرصت نہیں رہے دیکھیں رابعہ بسلی سے کسی نے پوچھا رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے شیطان کتنا ستاتا ہوگا ہس کے کہتی ہے یار کی یاری سے فرصت نہیں دشمن کی طرف توجہ کرنا جنہیں سچا عشق ہو جاتا ہے پھر وہ دشمنی بھی بھول جاتے ہیں پھر وہ تو محبوب ہی کے ہو جاتے ہیں تو مجھے بزرگان چشت میں سے اگر ایک ایک عشق کی داستان پڑھنے لگوں تو یہ محفل بہت مختصر ہو کے اس کے لیے اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ بہت دیر تک کسی کی بھی تقریب نہیں سنتے میں نے اسی لئے بہت وقت پر تو کہو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا ہمارے ملک ہندوستان میں اگر ہم لوگ تین تین گھنٹہ لی بٹھائیں لوگوں کو تو لوگ بیٹھتے ہیں اور پورے ذوق سے بیٹھتے ہیں اور شروع محفل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ اینٹ تک ہوتا ہے شاید آپ اس کی گواہی نہیں ہیں بس ایک بار بس ایک بار چلے آم مصطفیٰ کی طرح سرف ایک بار سرف ایک بار سرف ایک بار سرف ایک بار دلس مصطفیٰ